ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جو آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے یہ دراصل میں کافی تیسے ٹرائے کر رہی تھی اپنی مدر کی شگر چیک کرنے کے لئے لیکن یہ شگر ٹیسٹنگ مشین تھی ایک وچیک یہ ایرر دے رہی تھی پھر میری سسٹر نے کہا کہ آپ ہی آپ جو ہو اپنے ہاتھ پر ٹرائے کر لو اور یہ تو اس طرح سٹرپس زائے ہوں گی کیونکہ سٹرپس اس کی بہت زیادہ ایکسپنسیو آتی ہیں 1500 کی بوٹل آپ ہی ہے شگر ٹیسٹنگ کی سٹرپس کی تو جو ہے یہ دو تین دفعہ میں نے کیا بات نہیں ہوا تو پھر جو ہے میں نے اپنی جو سیدھے ہاتھ کی فرسٹ فنگر تھی پوائنٹر فنگر اس پر میں نے پنس سے پنچ کیا اور میں نے سٹرپ پر اپنے ہاتھ کا بلڈ ایڈ کیا تو اس پر بھی جو ہے مشین نے بہت زیادہ ایرر دیا مطلب وہ پک نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں نے بہت جو ہے نا لائٹ لیئر پر پنچ کیا تھا بسیکلی جو پور پر پنچ کرتے ہیں اور کافی زور سے جو ہے اس کے پنس سے پنچ کرتے ہیں تو یہ دو تین دفعہ میں نے کیا بات نہیں ہوا کیونکہ میں نے کبھی اپنی شگر پہلے ٹیسٹ نہیں کی تھی اور اچھا خاصا پین ہوا تو پھر جو ہے فائنلی میں نے اس کو اس طرح پنچ کیا جس طرح میں ماما کے کرتی تھی اور اس نے جو میری شگر لیول کو ٹیسٹ کیا تھا وہ تھا ایٹی فور یعنی انتہائی لو تھی میری شگر لیول بوڈی کی کیونکہ جب سے میں جم کر رہی ہوں میں جو ہے آرٹیفیشل سویٹنر بلکل بھی نہیں لے رہی ہوں اور جو بھی میٹھا میں لیتی ہوں جس طرح کی میٹھا مجھے کنزیوم کرنا ہے وہ میں فروٹس بغیرہ سے کرتی ہوں تو مشین گر کر ٹوٹ گئی تھی تو اس وجہ سے ایرر دے رہی تھی تو میں نے اس کو کافی مضبوطی سے پکڑا تھا پھر خیر مشین ٹھیک ہو گئی اور ماما کا جو ہے میں نے بلڈ شگر ٹیسٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے انٹری کی کی کچن میں تھوڑی سی ہاتھا پائے کرنے کی سبزیوں کے ساتھ مطلب آج ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سبزی پلاو پکائیں تو اس کے لیے جو ہے میری سسٹر نے آلرڈی ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیا تھا اور مسالے کا سامان مجھے ریڈی کر دیا تھا تو میں نے جو ہے پلاو پکانے کی تیاری شروع کی اور بہت ہی سیمپل طریقے سے سیمپل انگریڈنس کے ساتھ لائٹ مسالے میں جو ہے میں نے پلاو بنایا اور پیاز فرائی کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے میں نے مطلب فرائی کیے ہیں اور باقی کی ویجیٹیبلز جو ہے میں نے اس کے اندر آٹ کر دی تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گاجر اور آلو کو پکنے میں اور مطلب تو وہ بھی آئے ہیں میں تازے لیکن یہ جو مطر تھے میں پرانے لے کر آئی تھی تو اس کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ان کو بھوننے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو میں پکا لوں گی کہ اس میں تھوڑی سی ایک کنی رہ جائے تو یہ میرا ایک شوٹ کٹ طریقہ ہے تو میں بہت سارے شوٹ کٹس یوز کرتی ہوں اپنی کوکنگ میں کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ پروپر ٹائم دے کے سٹپ بے سٹپ جو ہے میں کوکنگ کروں تو نم مک یہاں پر میں نے شامل کر دیا تھا اس کے اندر اور دوسرے کوئی سپائسز میں نے ایڈ نہیں کیے تھے کیونکہ ممی پاپا کو دینے تھے تو مطر جب تھوڑا سا گل گئے اور آلو بھی تو میں نے اس میں شامل کر دیا ٹماٹر ٹماٹر میں نے پہلے اس لیے نہیں شامل کیے تھے کہ یہ ایک ٹپ ہے یاد رکھیں جب ہی آپ آلو ڈالیں تو آلو کو تھوڑا سا گلنے دیں اور اس کے بعد ٹماٹر شامل کریں تو آلو میں ایک تو ٹیسٹ آ جائے گا تھا مام مسالوں کا اور وہ جلدی گل ج جائیں گے اگر آپ نے ٹوہٹر پہلے شامل کی اور بعد نے آلو تو اس کو بھوننے میں آپ کو کافی ٹائم لگے گا اور آلو جو ہیں وہ گلنے میں ٹائم لیں گے تو یہاں پر تقریباً ہو گیا ہے چاولوں کا مسالہ ریڈی اور یہ باسمتی رائس جو ہیں سسٹر نے پہلے سے ہی دھو کے بھی گو دیئے تھے تو یہ جو ہیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور میں نے اس میں جو ہے چکن برو تھاٹ کی ہے اور اب یہ بھیگے ہوئے چاول جو ہیں میں اس میں شامل کر کے دم لگا گیا تو دیکھیں کتنی ایزی سٹپ کی ہے میری کوکنگ تو میں تو اسی طرح کوکنگ کرتی ہوں آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ان باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری کوکنگ جو ہے میرے پیرنٹس کو پسند آتی ہے وہ لوگ سیٹسفائے ہیں کیونکہ انہوں نے پھیکا اوبلا ہوا اور سادھا کھانا کھانا ہوتا ہے کم آئل اور کم مسالوں مارا تو ان کے لیے یہ ایک پرفیکٹ کوکنگ ہے تو ان کے لیے اس طرح کی کوکنگ کرتے ہوئے تو مجھے بھی عادت ہو گئی کم مسالہ کھانے کی اور جب سے میں نے جم جوائن کیا ہے تو تب سے جو ہے ہم لوگ لائٹ مسالہ ہی یوز کر رہے ہیں سپائسی نیس چاہیے ہوتی ہے تو بلک پیپر اور گرین چلی سے لے لیتے ہیں سالٹ بھی ہم لوگوں نے کم کر دیا کیونکہ کہتے ہیں کہ جو سالٹ ہے وہ آپ کی باڈی میں سمنٹنگ کا کام کرتا ہے فیٹ کو جمع دیتا ہے جبکہ بلک پیپر اور گرین چلی سے فیٹ کٹر کا کام کرتے ہیں تو فائنلی چاول ریڈی ہو رہے ہیں اور اب اس کو جو ہے میں دم پر لگا دوں گی اور اس کے پاس جو ہے مجھے ریڈی کرنا ہے عربی مسالہ اور یہ عربی مسالہ جو ہے مجھے تیار کرنا ہے چھوٹی سسٹر اور بھائی کے لیے بھٹ اس سے پہلے جو ہے میں تیار کرلوں گی ہرے دھنی اور پودینے کی چٹنی یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ جو ہے میں فریش چٹنی بناوں اگر فریج میں میں نے پہلے سے بنا کر نہیں رکھی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا بھی دھنیا ہوں تو میں اس میں مسالے وغیرہ ایٹ کر کے تو چٹنی بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹی سسٹر نے سالیڈ میں مولی کرش کر لی ہے مما کے لیے کیونکہ ان کو کچھ تینوں سے جو ہے نا گمز کا ایشیو ہو رہا وہ زیادہ زور دے کے چو نہیں کر سکتی اور یہ پاپا کے لیے جو ہے اس نے اس کو کٹ کر لیا ہے میرے پاپا جو ہے وہ مکس سالیڈ نہیں کھاتے ان کو نہیں پسند اگر کبھی جو ہے مکس سالیڈ ان کے آگے رکھیں تو وہ اپنی پسند سے جو ہے کھیر اور گاجر کھا لیں گے اور واقعی سب چیز ایک طرف کر دیں گے تو اس وجہ سے ہم ان کو اسی طرح کا سالیڈ دیتے ہیں تو یہ تو کھانے کی سائیڈش ہوگی ریڈی اور چھاولوں کو بھی دم لگ چکا ہے تو یہ ابھی ریڈی ہو جائیں گے تو جو ہے میری سسٹر نے اس دوران میں عربی کٹ لی تھی اور اس کو نمک لگا دیا تھا میں تھوڑا سا آوائٹ کرتی ہوں عربی کٹنگ کرنے سے کیونکہ میجے اسکن کی الرجی ہو جاتی ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے میں نئے سیزن کی عربی کو کٹ نہ کروں کیونکہ اس میں لیس بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو میں نے ابھی نمک لگا کر رکھ دینا ہے 5-8 منٹس کے لیے اس دوران میں اس کا میں مسالہ ریڈی کروں گی جو میری سسٹر نے میرے ہلپ کرنے کی خاتے جو ہے پرپ کر دیا ہے تو عربی کو جو ہے ٹائم ہو گیا ہے 5-6 منٹس اور نماز زہر کا بھی وقت ہو رہا ہے تو مجھے جلدی جلدی جو ہے یہ بھی تیار کرنا ہے اور جا کر نماز بھی پڑھنی ہے تو عربی میں نے دھولی ہے اور جو ہے یہ آئل پہلے سے جو ہے اس تان میں موجود تھا تو اسی میں جو ہے میں نے عربی ڈال کے اس کو فرائے ہونے کے لیے رکھ دے تو ہم عربی کو جو ہے نا گولڈن فرائے کریں گے یہ جو ہے بھڑا مطلب اچھا ٹیکسچر آتا ہے اتنا گولڈن فرائے کرنے میں اور بہت مزے کی عربی بنتی ہے اور اس کی جو ہے لیس ختم ہو جاتی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے عربی نہیں کھانی ہے اس کے اندر بڑی لیس ہے تو وہ ختم ہو جاتی میری ماما بنایا کرتی تھی شربے والی عربی اور جب ہم لوگ کھاتے تھے تو وہ جب بھی لکمہ لیتے تھے وہ عربی سلپ ہو جاتی تھی تو میں نے جب ماما سے پوچھا آپ کس طرح بناتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں فرائے کرتی ہوں بٹ اتنا زیادہ ڈیپ فرائے نہیں اس کو کرتی ہوں شیلو فرائے کر کے تو اس کو جو ہے میں گریوی میں ڈال دیتی ہوں سو میں جو ہوں ڈیپ فرائے کر کے بناتی ہوں اور میں مسالہ عربی بناتی ہوں اور اب سب کو میں نے جو ہے عادر ڈال دی ہے کھڑا مسالہ اور مسالہ عربی کھانے کی اور عربی کے ساتھ کبھی چکن میں شامل کر لیتی کبھی گوشت عموماً جو ہے عربی میں سمپل ہی بناتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے جو ہے ڈاکٹر بلکیز کی ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں انہوں نے شیئر کیا تھا کہ جن بھی بچوں کو ہائٹ کا پرابلم ہے اور ان کی ہڈیاں کمزور ہیں تو وہ جو ہے جڑھ والی سبزیاں کھائیں یہ جڑھ والی جو سبزیاں ہوتی ہیں یہ جوائنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو انہوں نے بتایا تھا جس طرح عدرک ہوتی ہے جس طرح عربی ہوتی ہے جس طرح کی سبزیاں جو ہیں آپ کسی بھی فارم میں بنا کر کھائیں تو یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور باڈی کو طاقت دیتی ہے ہڈیاں مضبوط کرتی ہے تو لائٹ سا مسالہ میں نے پرپیئر کیا ہے آلیو آئل کے ساتھ اور آلیو آئل بھی میں نے زیادہ نہیں ڈالا تو تھوڑی سی دکت ہو رہے یہ مسالہ چپکنے کی کیونکہ آلیو آئل اینڈ ہو چکا ہے اور اگر میں اس میں دوسرا آئل شامل کرتی اس وقت ٹیسٹ خراب ہو جانا تھا تو میں نے کہا کہ اسی میں میں اس کو ریڈی کرتی ہوں پیاز جب پرائی ہو گئے تھے اسی میں میں نے گرین چیلیز اور جنجر گارلک کا پیسٹ جو میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا فریزر میں وہ شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں تھوڑے سے ٹاماٹر شامل کر دیا تھے تو تھوڑی سی طبیعت میری خراب ہوئی بھی ہے موسم چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مسالہ پھر میں نے آٹ کیا تھا اور ساتھ میں دو لیمن کے جو ہے نا جوس میں نے اس میں آٹ کر دیا تھا یہ آپشنل ہے آپ لوگ جو ہیں چاہیں تو لیمن جوس آٹ کریں چاہیں تو اس میں سرکہ آٹ کریں اور نہیں بھی کریں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بٹ یہ میری ایک ٹپ ہے کہ اربی میں اگر آپ تھوڑا سا لیمن جوسیاں سرکہ آٹ کریں گے مسالے میں تو اربی بہت زیادہ مزے کی بنے گی تو یہ جوس میں میں نے آٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا اس کو مچس کرنے کے بعد جو اس کے اندر میں اربی شامل کر دوں گی اور اس کو جو ہے 5 to 6 منٹس کا جو ہے دم لگا دوں گی اور اس کو زیادہ جو ہے میں نے بھوننا بھی نہیں اور اس میں پانی بھی نہیں ڈالنا ہے تو اربی اپنے ہی دم میں پکے گی اور اسی میں یہ خوشک ہو جائے گی تو یہ تھی میری انسٹنٹ ریسپی مسالہ اربی بنانے کی تو آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور یہ دیکھیں چاول کتنے مزے کے کلر فل تیار ہو گیا اور ساتھ ہی جو ہے ہمارا اربی مسالہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور بہت اچھی اس کی خوشبوٹ رہی ہے موسیقی